جہالت کی دلیل ہے کیونکہ قرآن و حدیث کو جتنا زیادہ قرآن و حدیث کو جانے گا حقیقت میں وہ اتنا بڑا فقی ہوگا اتنا بڑا فقی آپ اس معاملے میں دیکھیں کہ جب تقلیدی جمود اور مبالغہ آرائی بڑھی تو اس فکرے نے صحابہ اکرام تک کو متحم کر دیا آپ دیکھتے ہیں کہ فقہ حنفی کے بعض اصولی کتابوں میں نور الانوار یا کیا کتاب ہے نور الانوار اس میں ایک بات یہاں تک لکھ دی گئی ہے اور دوسری کتابوں میں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حتی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جلیل القدر صحابی اور اس کے بعد کثیر روایات ہیں ان کے بارے میں وہاں یہ درجہ کہ یہ فقیح نہیں تھے انہا لیلہ و انہا اللہ راجعون کتنے بڑے ظلم اور جہالت کی بات ہے یہ ظلم اور جہالت دونوں ہیں حتی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حتی انس بن مالک احادیث کے خوب جاننے والے اور دین کے بنیادوں اور مسائل کو بھی خوب جاننے والے تھے اگر ان کو یہ کہا جائے کہ یہ فقہ امت میں سر فیرست ہیں تو کوئی مبالغہ اور غلط نہیں ہے یہ رد عمل نہیں ہے یہ حقیقت ہے آپ ایسی مثالیں پائیں گے بعض مسائل میں مثلا ایک عورت کے اگر شوہر بھی مر گیا اور وہ حمل سے بھی ہے تو اس کے میں کسی عدد کا کیسے اعتبار کیا جائے گا وضع حمل کا یا چار مہینے کا حضرت علی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کے پاس جب لوگ گئے تو انہوں نے کہا کہ عبادل اجلین دونوں میں سے جو لمبی مدت ہوگی اس کا اعتبار کریں گے پھر کچھ سوال کرنے والے حضرت ابو حریرہ کے پاس گئے تو آپ نے کہا کہ نہیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر بچے کی ولادت ہو جائے تو اس کی عدد ختم ہو جائے گی اب دونوں کی باتیں سننے کے بعد دو الگ الگ فتوہ جاننے کے بعد سائلین حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین فقیہ امت کے پاس گئے وہ اور زیادہ جانکار تھی ان سے پوچھا کہ ہم نے ایک سوال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا اور ایک وہی سوال ابو حریرہ سے دونوں کا جواب الگ الگ ہے پوچھا جواب کیا تھا دونوں کا جواب بتایا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو حریرہ کا جواب صحیح ہے اور پھر ان کے جواب کو صحیح کہنے کے بعد دلیل دی کہ صبیعہ اسلمی غالباً صحابیان تھی ان کا ایسا ہی معاملہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں وہی فیصلہ کیا جو ابو حریرہ نے کہا آپ اندازہ لگائیں اس بیان سے ام المومنین کے جواب سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ عزرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تک وہ حدیث نہیں معلوم تھی انہوں نے اپنے طور سے غور و فکر کر کے جواب دیا تھا اسی لئے تو ان کو اشکال ہوا کہ دونوں نے اپنے طور سے کہا ہے حضرت ابو حریرہ نے بھی تو دونوں میں سے بات کیس کا جواب جو ہے صحیح مانا جائے تصدیق کے لئے ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جو جواب دیا اس سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعائی دی اور یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ان کے حق میں ہے تو یہاں دیکھیں کہ ابن عباس ترجمان القرآن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فقہ ہو فی الدین اور ایسی ان کی فضیلت قرآن کے تفسیر اور ترجمان کہلاتے ہیں ان کے مقابلے میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب صحیح واقع ہوا تو خیر ایسے اور بھی واقعات پیش کیا جا سکتے ہیں بات تھوڑی پھائل گئی لیکن اس سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضرورت کی چیز ہے عوام کو اور ہمارے لوگوں کو اس بات کو جاننا چاہیے کہ اصل میں اسلام کی فقہ کیا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بخاری کی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں فقہ یعنی سمجھ عطا فرماتا ہے یعنی جس کو دین کی سوجبوج حاصل ہو جائے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو غلط نہیں ہو سکتا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر چاہا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے عبد الرحمان بن ناصر السعادی رحمہ اللہ بجا فرماتے ہیں صحیح کہتے ہیں کہ میرے علم میں وہ کہتے ہیں کہ میں جہاں تک جانتا ہوں کہ حدیثوں میں علم اور معارفت کی اور اہلِ علم کی فضیلت اس سے بہتر حدیث کوئی اور نہیں بیان کرتی سب سے بڑھ کر یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خیر چاہنے کی یہ ایک علامت ہے کہ اللہ بندے کو دین کی سمجھ دے وے اب دین کی فقہ جب ہم کہتے ہیں تو میں نے جیسا کہ یہ ابھی اتنی لمبی گفتگو کی ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے ہندوستان پاکستان تقلید غیر تقلید کے ماحول میں کہ اس کا مطلب یہ کہ احکامات یہ حالہ علیہ یہ حرام ہیں یا کچھ باریک قسم کے مسائل دقیق قسم کے مسائل وہی فقہ ہے جی نہیں دین کی فقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو سب سے زیادہ تھی یہ جو بعد میں بیٹھ کے فقہ نے اپنے اداروں میں کچھ کچھ مسائل گڑھے اور گڑھنے کے بعد کہ اگر ایسا ہو اگر ویسا ہو اس میں ایسے ایسے مسائل کہ ہمارے ایک استاز کے مطابق کہ بعض مسائل ایسے بھی بیان کیے گئے جو قیامت تک پیش نہیں آئیں گے بلکہ قیامت کے بعد بھی پیش نہیں آئیں گے ایسے مسائل حضرت عمر کہتے تھے کہ میں اگر کوئی ایسا آدمی مجھے ملے جو ان مسائل پر گفتگو کرتا ہے جو ابھی پیش نہیں آئے تو میں اسے دررے سے ماروں گا اور یہ فقہ بیٹھ کے ایسے ایسے مسائل پر گفتگو کرتے تھے اور اس میں انتہائی گندے اور غلیظ مسائل بھی جن کا تذکرہ کرنا بھی شرافت کے خلاف محسوس ہوتا ہے اس کو فقہ نہیں کہتے فقہ قرآن حدیث کی سمجھ کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں فقہ کا معنی میں یہ ایک بات کر کے ہم کتاب پر لوٹتے ہیں کہ آپ حدیث جیبریل پڑھئے صحیح مسلم بخاری وغیرہ میں موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اب صحابہ اکرام کے حلقے میں موجود ہیں بڑی شاندار حدیث بہت سارے مسائل اور رہنمائیاں اس ایک حدیث سے نکلتی ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جیبریل علیہ السلام ہے حتی عمر راوی ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا آدمی ہمارے درمیان آیا کہ ہم میں سے اسے کوئی نہیں جانتا تھا نہ اس پر سفر کا نشان تھا اگر مقامی ہوتا تو لوگ پہچانتے اور اگر سفر کر کے آیا ہوتا تو گرد و غبار اور سفر کے اثرات ہوتے دونوں باتیں نہیں تھی یہ دو جملوں میں ساری باتیں کہے دی عمر فاروق نے اب اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھے اور آپ سے پوچھا مل اسلام اسلام کیا ہے آپ نے پانچ ارکان کا ذکر کیا پھر پوچھا پھر کہا کہ صدقتہ ہوتے عمر کہتے ہیں ہمیں تاجب ہوا سوال کر رہا ہے پھر کہہ رہا ہے کہ سچ کہا تصدیق کر رہا ہے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سے سوال کیا ایمان کیا ہے آپ نے ایمان کی چھے بنیادوں کو ذکر کیا جوابا تو انہوں نے جواب دیا صدقتہ کہ ہاں تم نے سچ کہا صحیح بات کہی پھر چھے بنیادیں بیان ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل نے اس کے بعد احسان کے بارے میں سوال کیا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا سارے سوال جواب کے بعد حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روزوں کے بعد جب حضرت عمر سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون تھے جنہوں نے سوال کیا تھا تو کہا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ نے جو جواب دیا کہ انہو جبریل یہ جبریل علیہ السلام سے اتاکم لیعلمکم دینکم یہ اس لیے آئیت ہے کہ تم کو تمہارے دین کی تعلیم دیں ملاحظہ فرمائیے تم کو تمہارے دین کی تعلیم دیں دین کی تعلیم دینے کے لیے سیدنا جبریل علیہ السلام آئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم دین کا احتمام دیکھئے کتنی زبردست انتظام آرائی کی جا رہی ہے انتظام کیا جا رہا ہے مزید یہ کہ سیکھنے سکھانے کا طریقہ بتا جا رہا ہے کہ سوال جواب کیا جائے سیکھنے والوں کے سامنے اور پھر اہم جو ہمارے لیے جس کو میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام اللہ کے رسول اللہ کا جواب ایمان کیا ہے اللہ کے رسول اللہ کا جواب قیامت کی نشانیاں کیا ہیں یہ چیزیں ان کا مجموعہ جبریل اللہ کے رسول کہنے ہیں کہ یہ دین ہے جب دین سکھانے آئے تو جن سوالات اور جوابات کا معاملہ ہوا وہی دین ہے نا اب آج ہمارے یہاں جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ ایمانیات کے بارے میں غور و فکر کرنے کو فقہ سے باہر سمجھا جاتا ہے جبکہ یہ الفقہ الاکبر ہے یہ حاصل کلام تھا اس کی کتاب کی اور اس موضوع کی اہمیت کو بتانے کے لیے